بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا کل ہم نے ڈرائنگ تاک پڑھا تھا اب جو نیکس ہمارے جو ٹاپکس ہیں بیسک ٹرم ہیں اب آج ہم ان کے بارے میں کچھ پڑھیں گے جس میں سر سے پہلی بیسک ٹرم ہیں وہ ہے بوک کیپنگ بوک کیپنگ کیا ہے یعنی کہ کوئی بھی انٹرپرائز جو مالی لیندین کرتی ہے یعنی کہ کوئی بھی بزنس والا کوئی بھی جو بزنس کر رہا ہے بندہ یا کوئی بھی فرم جو بزنس کر رہی ہے جو وہ لیندین کرتی ہے جب ہم اس کو منظم طریقے سے ریکارڈ کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں بوک کیپنگ کہتے ہیں اس کی ڈیفنیشن پڑھ لیتے ہیں دہ سسٹیمیٹک ریکارڈنگ آف دہ فنینشل ٹرانزیکشن آف ان انٹرپرائزز is نون از بوک کیپنگ یعنی کہ کسی بھی انٹرپرائزز کی فنینشل یعنی کہ مالی لیندین کی منظم طریقے سے ریکارڈنگ بوک کیپنگ کہلاتی ہے ٹھیک ہے جی کسی بھی انٹرپرائزز کی فنینشل ٹرانزیکشنز یعنی کہ مالی لیندین کی منظم ریکارڈنگ بوک کیپنگ کہلاتی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بوک کیپنگ کے جو ابجیکٹیوز ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں پہلا ابجیکٹیو ہے to keep written record of the business transaction instead of relying on memory یہ میں نے آپ کو کلاس میں بھی بتایا تھا کہ اکاؤنٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کو ریکارڈ کرتے ہیں نہ کہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے ہم اپنا جو بھی ریکارڈ ہوگا جو بھی transaction ہوگی اس کو ریکارڈ کریں گے یعنی کہ اس کو لیکھ لیں گے بوک کیپنگ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو بھی business کی transaction ہوگی اس کو ہم written طور پر ریکارڈ کر لیں گے ٹھیک ہے instead of relying on memory یعنی کہ ہم اپنی جو memory پر ہے اس پر rely نہیں کریں گے ٹھیک ہے and as to avoid dispute with customer or supplier and employee debtors and creditors اس سے کیا ہوگا کہ جو dispute جانے کہ جھگڑا ہوگا اس سے avoid کر سکے گے ہم اگر ہمارا کسی customer یا supplier employee debtor یا creditor ہیں ان سے جو جھگڑا وغیرہ ہونا ہوگا اس سے ہم avoid کر جائیں گے کیوں کیونکہ ہم نے وہ تمام چیزوں کا record رکھا ہوا ہے جو transaction ہوئی ہیں اس کا ہم نے record رکھا ہوا ہے اگر ہم نے record نہیں رکھا یعنی کہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھا جی یہ یہ customer مجھ سے یہ لے کر گیا تھا حالانکہ میں نے باست ویسی سوچ لیا کہ یہ بندہ لے کر گیا تھا چیز اور اس نے پیسے مجھے دینے تھے لیکن جب وہ بندہ آیا اس نے مجھے پیسے دے دیئے تھے لیکن دوبارہ پھر وہ چیز لینے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ نے مجھے پیسے دینے تھے تو اس نے کہنا ہے کہنا ہے کہ میں آتا ہوا تمہیں پیسے دے گیا تھا تو جب میرے پاس record ہی نہیں ہوگا تو میرے اس کے ساتھ ظاہری طور پر رکے لڑائی ہوگی کہ میں نے تو صرف ذہن میں یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ اس بندے نے مجھے پیسے دینے ہیں حالانکہ وہ customer جو ہے وہ مجھے پیسے دے گیا تھا ٹھیک ہے اس اس لیے کیا ہونا چاہیے یہ بوک کیپنگ کا کیا کام ہے اس کا کیا objective ہے کہ یہ جو record ہے نا business transaction کا اس کو record کرتا ہے return طور پر تاکہ جو dispute نہ ہو customer کے ساتھ supplier کے ساتھ یا debtor یا creditor کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب اس کا جو دوسرا objective ہے to protect the asset of the firm in term of goods cash etc جب ہم اپنے assets جو کہ goods کی شکل میں ہے یا cash کی شکل میں جب ہم اس کا record رکھیں گے تو ہم اس کو protect کر سکیں گے ٹھیک ہے جو بھی ہمارے asset ہوں گے ان کو protect کر سکیں گے کیونکہ ہمارے پاس record ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں ہمارے پاس کون کونسی چیزیں ہیں ٹھیک ہے جسے وہ ہمیں protection ملے گی ٹھیک ہے ہمارے پاس ہر چیز کا ایک record ہوگا کہ یہ یہ چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگرہ اس کا کیا objective ہے to ascertain the financial position of the business on the last date of a particular period in term of asset and liability record سے نے کیا معلوم ہوگا ہمیں کہ ہماری جو business کی financial position ہے نا جو ہمارا particular period چاہ رہا ہوتا ہے اس کے last جو date ہوگی اس اس تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری business کی position کیا چاہ رہی ہے ہمارے business کی financial position کیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کتنے asset ہیں یا ہم نے کتنے واجبات دینے ہیں یعنی کہ ہماری کتنی liabilities ہیں یہ ہمیں book keeping سے پتہ چل جائے گا اس طرح کہ ہم نے ہر چیز کا record رکھا ہوگا کہ ہمارے پاس اتنے asset ہے ہم ہم نے اتنے واجبات دینے ہیں یعنی کہ ہماری اتنی liability ہے ہماری یہ financial position ہے سال کے انڈ پر ہمیں سب پتہ چل جائے گا کیونکہ ہم نے ہر چیز کا record رکھا ہوگا یہ ہے book keeping کے objective بیٹا اگر ان objective میں کوئی مسئلہ ہو یا کسی کو سمجھ نہ لگی ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے پھر اس سے آگے گئے to help the management to determine both short term and long term policies book keeping سے کیا ہوگا یعنی کہ جو بھی ہم نے record رکھا ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ جو management ہے اس کو مدد ملے گی کہ وہ تائین کر سکے short term اور long term policies کو ٹھیک ہے determined یعنی کہ تائین کر سکے management کو اس سے کیا مدد ملے گی کہ وہ تائین کر سکے گی کہ short term کونسی policies اپنا نہیں ہیں یا long term کونسی policies اپنا نہیں ہیں یہ سب کس طرح سے ہم manage کر سکیں گے یہ ہم book keeping سے manage کر سکیں گے کہ ہمارے پاس record ہوگا اس کے حساب سے ہم policies بنائیں گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارا جو next ہے وہ ہے definition of accounting اب book keeping اور accounting میں کچھ فرق ہے ٹھیک ہے جی book keeping میں ہم ہر transaction کا record رکھتے ہیں ٹھیک ہے قانونی طور پر لیکن accounting میں کیا کرتے ہیں ہم اس record کو پھر پوری detail میں لکھتے ہیں balance sheet بناتے ہیں اس کو summarize کرتے ہیں اس کی جو group بنیاں کرتے ہیں یہ تمام کا عمام accounting میں کرتے ہیں لیکن اس میں بھی record ہی رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے accounting definition ہے the art of recording ایک ایسا record جس میں ہم recording کرتے ہیں classifying کرتے ہیں یعنی کہ group بنیاں کرتے ہیں and summarizing the business transaction or business transaction کیوں summarize کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں and finally to prepare the financial statement or harm end پر کیا بناتے ہیں financial statement بناتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم business transaction کو summarize کرتے ہیں ان کی classification ہوتی ہے ان کی recording ہوتی ہے اور end پر کیا کرتے ہیں ہم financial statement بناتے ہیں ہی ٹھیک ہے جی اب اس میں جو اس کے definition کے جو aspects ہیں وہ یہ منتجہ زہل ہیں وہ بڑھ لیتے ہیں aspects in the about definition سب سے پہلے ہے transaction transaction کیا ہوتا ہے بیزنس transaction transaction کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے exchange of interest between the parties یعنی کہ مفادات جب دو پارٹیز آپس میں ایکسچینج کرتی ہیں ایکسچینج آف انٹرسٹ مفادات between the parties parties کے درمیان یعنی کہ transaction کیا ہوتی ہے کہ parties جب اپنے مفادات کو exchange کرتی ہیں وہ exchange کس طرح کرتی ہیں یعنی کہ وہ لیندین کرتی ہیں ٹھیک ہے جی یعنی کہ اس کے دو effect ہوتے ہیں exchange کے یعنی کہ ایک ہم دیتے ہیں اور ایک ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے لیندین ہوتا ہے یہ ہوتا ہے exchange آف انٹرسٹ یعنی کہ ایک بندے کو ہم چیز بیچتے ہیں اور اسے ہم پیسے لیتے ہیں یہ ہوتی ہے transaction اس کے بعد اس definition کا دوسرا جو aspect ہے وہ ہے recording پھر جو ہم نے exchange کیا ہے جو اپنا انٹرسٹ کو اس میں ہم recording میں یہ میں نے غلط لکھ دیا ہے اس میں ہم نے لکھنا ہے double entry system record کرتے ہیں ٹھیک ہے double entry system recording کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں ہم اس کو record کریں گے اس لیے کہ اس میں double earning system کہتے ہیں یعنی کہ transaction کو record کرنا ہے through اس طرح double entry system کے کیونکہ یہ ہر transaction کے دو effect ہوتے ہیں یعنی کہ ایک ہم ہم نے لینا ہے اور ایک ہم نے دینا ہے recording ہم ان جو پہلے ہم نے اوپر transaction کیا ہے نا exchange of interest آپ اس کو record کرنا ہے جب record کریں گے تو میں نے آپ کو پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ اس کو دو effect میں record کریں گے یعنی کہ ایک لین اور دین کے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم double entry system یہ ادھر غلط لکھا گیا ہے تو میں اس کو change کر دوں گا ادھر لکھا جانا تھا double entry system تو جب double entry system ہوگا مثال کے طور پر اس کو ہم کس طرح ایک transaction کو کریں گے مثال میں آپ کو دے رہتا ہوں کہ میں نے ایک mobile بیچا ٹھیک ہے اب میں نے exchange interest کرنا ہے یعنی کہ اب اس کا لین دین کرنا ہے جب میں نے mobile بیچا تو مجھ سے کیا گیا میں نے دیا کیا میں نے mobile دیا اور اس سے میں نے پیسے لے لیے وہ کیا ہوگا لین دین ہو گیا double entry system ہو گیا ٹھیک ہے دو اٹری ہو نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو recording کی سمجھ لگ گئی ہوگی اب اس کے بعد ہے classifying یا analyzing پھر کیا کرنا ہے recover double entry system تو ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کا entry کر دی ہے اب اس کا posting in cross responding ledger ٹھیک ہے جی اس میں کیا classification ہے مراد کیا کہ اگر دو سیم چیزیں ہوگی تو ان کی ہم نے grouping اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے ان کی پہچان ہو جائے ٹھیک ہے ہم grouping اس طرح classifying کریں گے یا ہم ان کی grouping اس طرح کریں گے کہ ان کی پہچان ہو جائے جب ہم transaction کو double entry کے through record کریں گے تو اس کے بعد ہر entry کو اس کے متعلقہ ledger میں post کر دیں گے ٹھیک ہے جی ساتھ سے پہلے کیا ہوگا ہمارا transaction ہوگی یعنی کہ change of interest ہوگا پھر ہم کیا کریں گے اس transaction کو record کریں گے یعنی کہ double entry system کے through ہم record کریں گے اب classify کیا کرنا ہے posting the cross pointing ledger crossifying سے کیا مراد ہے کہ دو گروپوں کو ان کی ہم نے same چیزیں ہیں اس کی ہم نے grouping کر لینی ہے اور ان کو ان کے متعلقہ جو ledger ہے اس میں post کر دینا ہے یعنی کہ جو بھی entry کی ہے ہم نے double entry کے through اس کو ہم نے ledger میں post کر دینا ہے اس کے بعد ہمارا جو fourth summarizing یعنی preparing the trial balance اب اس میں کیا ہوگا ہے اب جتنے بھی ledger کے balance ہوں گے اب ان کا ان کی اب ایک list بنا لیں گے اس کو ہم trial balance کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو بھی ہم نے entry کی تھی double entry system کے through اس کو ہم نے کس میں post کیا ledger میں ledger کے بعد اب ہم نے summarize کرنا ہے یعنی کہ ledger کے جو بھی balance ہوں گے اب ان کو ہم نے کس میں post کر لینا ہے trial balance میں post کر دینا ہے اس کے بعد ہمارا پانجما ہے presenting presenting کیا ہے prepare the financial statement financial statement کیا ہے جتنی بھی transaction بنائیں گے جتنے بھی ہم trial balance بنائیں گے اب ان کو ہم نے financial statement میں present کرنا ہے یعنی کہ balance sheet وغیرہ یا final account وغیرہ بنانے ہیں یہ کیوں ہم بناتے ہیں final statement کیوں بناتے ہیں یعنی کہ ہم نے جو بھی transaction کے ساتھ کیا ہے اب اس کو ایسی فارم میں لکھ دینا ہے تاکہ اگلے بندے کو سمع لگ جائے کہ یہ کیا کام ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو last step financial یعنی کہ یہ والا آپ نے اوپر پڑھا تھا کہ financial statement بنانی ہے اس میں کیا کہا ہے financial سے کیا امراض ہے financial anything which can be measure in monetary یعنی کہ کہ کسی بھی چیز کو ہم monetary میں میر کرتے ہیں یا money میں میر کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں financial امید ہے کہ آپ کو اس accounting کی definition کی سمع لگ گئی ہوگی اگر بیٹا سمع نہ لگی ہو تو مجھ سے سوال کا لیجئے گا میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارا جو next ہے وہ ہے branches of accounting اکاؤنٹنگ یہ برانچیز ہے یعنی کہ financial accounting ہے managerial accounting ہے cost accounting ہے tax accounting ہے ہم نے باقی accounting کی جو branches ہیں ان کے بارے میں نہیں پڑھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے صرف ہم نے کس کے مطلق پڑھنا ہے financial accounting کے بارے میں اور financial accounting کے بارے میں میں نیچے یہ اس کی definition لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں financial accounting is a branch of accounting ٹھیک ہے یہ financial accounting کیا ہے accounting کی برانچ ہے dad give you information about financial resources کیا کرتی ہے آپ کو information دیتی ہے کن کے بارے میں financial resources کے بارے میں financial obligation کے بارے میں and economic result of business activity activity کے بارے میں آپ کو information دیتی ہے ٹھیک آجی financial accounting کیا ہے ایک accounting کی برانچ ہے جو کہ ہمیں business کی activity financial resources اور financial obligation کے متعلق information دیتی ہے financial resources اس میں ایک حرف آیا ہے دوسرا ہے financial obligation اور تیسرا economic result financial resources کون سے ہوتے ہیں اس میں ہمارے asset ہا جاتے ہیں یعنی کہ ہمارے اساساجات اور ہمارے اساساجات کن شکلوں میں پائی جاتے ہیں وہ ہمارا cash ہو گیا natural resources ہو گئے یعنی کہ land oil and gold وغیرہ machinery ہمارا اساسا ہے vehicle ہمارا اساسا ہے furniture وغیرہ ہمارا اساسا ہے یا ہمارے جو lawns ہیں جو ہم نے لیے ہیں receive resources وہ ہمارے اساساجات ہے ہمارے asset ہے یعنی کہ یہ ہمارے financial resources ہیں اور financial obligation کون سی ہوتی ہیں liability payable یعنی کہ liability سے مرار واجبات یعنی کہ ہم نے اگر کسی کو کرزہ 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 لیا ہے اس کو ہم نے کرزہ واپس کرنا ہے یعنی کہ وہ ہماری liability ہے یہ ہمارے payable یعنی کہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں financial obligation اب last جو اس میں word آتا ہے economic result of business activity یعنی کہ economically جو آپ کی business کی activity ہے اس کا result کیا آیا ہے آپ کو profit ہوا ہے loss ہوا ہے یا آپ کو revenue ہوا ہے یا expenses ہوئے ہیں آپ کے ٹھیک ہے جی یہ ہے پوری آپ کی financial accounting کی definition اور اس کے جو مختلف resources تھے جت کے بارے میں financial accounting ہمیں information دیتی ہے اب اس کے بعد ہمارے accounting کا purpose کیا ہے ہم کیوں accounting کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ honor کو کیا provide کرتی ہے یہ provide کرتی ہے permanent record of all business transaction جو بھی business کے تمام transaction ہے اس کا permanent record رکھتی ہے ٹھیک ہے the information about profit and loss of the business یہ کیا کرتی ہے honor کو بتاتی ہے information دیتی ہے کہ آپ کا business کو کتنا profit ہوا ہے یا کتنا loss ہوا ہے یہ پھر information دیتی ہے about the financial position of the business یعنی کہ business کی financial position کیا چاہ رہی ہے اس وقت یہ ہمیں accounting کی وجہ سے پتا چل جاتا ہے accounting ہمیں information دے دیتی ہے کہ financial position کیا ہے business کی the knowledge of the taxable income یہ ہمیں بتاتی ہے accounting کے ہمارے جو taxable income کتنی ہے ٹھیک ہے کتنی رینے تک ہم پہنچیں گے تو ہماری جو income ہے وہ اس پر tax لگ جائے گا یہ ہمیں accounting کی وجہ سے ہی پتا چلتا ہے پھر یہ دوسرا چیزیں management کو کیا provide کرتی ہے accounting یہ information provide کرتی ہے as to help them in future planning and taking decision یہ ہمیں اس طرح کی information دے دیتی ہے کہ جسے ہمیں مدد ملتی ہے کہ ہم future میں کیا planning کرنی چاہیے ہمیں اور کونس decision لینے چاہیے ٹھیک ہے یہ ہمیں اس طرح کی information دے دیتی ہے کہ جسے ہمیں مدد ملتی ہے پھر کیا ساتھ information ہے to facilitate them in controlling the different aspect of the business یہ ہمیں information دیتی ہے اور facilitate کرتی ہے کہ ہم جو business کے different aspects ہیں اس کو control کر سکیں جو بھی business کے مختلف unit ہیں جو بھی business کے مختلف چیزیں ہیں مختلف aspects ہیں ان کو ہم ان کو ہم control کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے ہم اگر accounting record رکھیں گے تمام چیزوں کا اس سے ہمیں information ملے گی جس سے ہم easily اپنے business کے جو aspects ہیں ان کو control کر سکیں گے پھر پتا چلتا ہے کہ business کی weakness کون سی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں information دے دیتی ہے جس سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ ہمارا business کہاں weak ہے یا ہماری strength کیا چل رہی ہے یہ ہمیں accounting سے پتا چال جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ ہماری weakness ہے تو اس سے ہم کیا کریں گے decision اچھے لے لیں گے اور necessary جو corrective step ہے کہ ہم اپنی weakness کو ختم کر سکیں وہ ہم لے لیں گے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے such information which help to find out the weakness of the business to take the necessary corrective step to remove the weakness کیا کرتے ہیں یہ ہمیں information دیتی ہے جس سے ہمیں help ملتی ہے کہ ہم اپنی business کی weakness کو find out کر سکیں پھر کیا کرتی ہے کہ اس سے جب ہمیں پتا چل گیا یہ ہماری weakness ہے تو ہم جو لازمی corrective step ہیں وہ لے گے تاکہ ہماری جو weakness ہے وہ remove ہو جائے یہاں تک آپ کا یہ lecture تھا next مزید ہم basic جو terms ہیں وہ پڑھیں گے یہاں تک اگر کسی بچے کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ مجھ سے پڑھیں سکتا ہے میں اس کو جواب دے دوں گا ان تمام چیزوں کا تو بیٹا آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ